پانی کی قلت، خوراک کی قلت اور سہت کی سہولیات کی قلت، نتیجہ موت ہے میں ہم کیا کہیں گی؟ مسائل کا علم ہو جانے کے بعد دوسرا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ سولوشن کا ہوتا ہے لیکن تھر میں ہم دیکھتے ہیں سولوشن نہیں جو ہے وہ اس کا نکالا جاتا ہے کوئی بھی ہر سال وہی مسئلے، وہی پرابلمز، وہی قلت اور نتیجہ بھی وہی کیا وجہ ہے؟ کیوں اگنور کیا جاتا ہے تھر کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں تک تھرپارکر کی بات ہے دیکھیں جب ہم مشیر نہیں تھے صرف ایم پی اے تھے اس وقت بی بی فریال تالپور کے کہنے پر ہم نے تھرپارکر سے کام شروع کر دیا تھا یہ میں بات کر رہی ہوں دو ہزار چودہ کی چودہ سے پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ چار سال ہو گئے ہیں وہ سلسل مجھے سوشل ویلفر کا ہوتے ہوئے بھی میں نے میڈیکل پہ کہیں بھی کیونکہ سی ایم صاحب کا فری ہینڈ تھا کہ ہم نے کسی بھی شعبے کو نظرانداز نہیں کرنا ہے اس کا تعلق میڈیکل سے بھی نہیں ہے دواؤں کی قلت سے بھی نہیں ہے اس کا تعلق غزائی قلت سے بھی نہیں ہے اس کا تعلق یہ ہے کہ وہ بچے انڈر ویٹ پیدا ہوتے ہیں اس کا تعلق ان کی سماجی زندگی سے ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ تھرپارکر میں زیادہ تر جو ہیں وہ نور مسلم لوگ ہیں وہ ویجیٹیرین ہیں ان کی بچیوں کی شادیاں کم عمری میں ہو جاتی ہیں میں ہر مرتبہ چینل سے یہ بات کرتی رہی ہوں مختلف آپ کے توسط سے بھی میں آج پھر یہ بات کہہ رہی ہوں کہ ان بچوں کی امباد جو ہیں وہ غزائی قلت نہیں بلکہ انڈر ویٹ پیدا ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں کیونکہ ماں کم عمر ہوتی ہیں انہیں نیٹریشن نہیں ملتا ہے پورا اس کی وجوہات ان کی غربت کہلیں ان کا سماجی نظام کہلیں ان کو بیٹ اور وہ کھانا منہ ہوتا ہے جس کے ویسے وہ نیٹریشن ملتی ہے جب میں نے ان عورتوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں وارث چاہیے اس وراثت کے چکر میں وہ ہر سال ایک بچہ پیدا ہوتا ہے ان کیا اور وہ بچہ چونکہ انڈر ویٹ ہوتا ہے ماں کی کمزوری کی وجہ سے جس وجہ سے یہ سب کچھ بچہ نمونیہ کا شکار ہوتا ہے اور وہ اس کو پہلے جادو ٹونا کرواتے ہیں اسی علاقے میں پیر فقیر کو دکھاتے ہیں پھر وہ حکیم اور دائیوں کو دکھاتے ہیں اس کے بعد پھر وہ اپنے ڈی ایچ یو یا بی ایچ یو پہنچتے ہیں وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بچہ جو ہے اب بالکل مرنے کی حالت کو ہے یا تقریباً مر چکا ہے مرنے کی حالتے ہیں